امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر پچانوے اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ نے ظالم کو محلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نکل نہیں سکتا اور وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی فسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ قوم اہل شام تم پر غالب آ کر رہے گی اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کی طرف باطل ہونے کے باوجود تیزی سے لبکتے ہیں اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو رئیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی ہیں اور میں اپنی رئیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں میں نے تمہیں جہاد کے لیے اپھارا لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے میں نے تمہیں کارامت باتوں کو سنانا چاہا مگر تم نے ایک نہ سنی اور میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا لیکن تم نے ایک نہ مانی اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیتیں قبول نہ کی کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو ہلقہ بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا ہوں اور تم ان سے بھڑکتے ہو تمہیں بلند پایا نصیتیں کرتا ہوں اور تم پراغندہ خاطر ہو جاتے ہو میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی طرح تتر بتر ہو گئے اپنی نشستگاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو اور ان نصیتوں سے غافر ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کہ ویسے ہی کمان کی پشت کی طرح تہڑے سیدھا کرنے والا آجز آ گیا اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہوا اے وہ لوگو جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدہ جدہ ہیں ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ ماویہ تم میں سے دس مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے اے اہلِ کوفہ میں تمہاری تین اور ان کے علاوہ دو باتوں میں مبتلا ہوں پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو اور بولنے چالنے کے باوجود کنگے ہو اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہو اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جمع مرد ہو اور نہ قابل اعتماد بھائی ہو اسے بھی اونٹوں کی چال ڈھال والوں جن کے چرواہیں گم ہو چکے ہوں ان کی طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہو خدا کی قسم جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے پر علیہدہ ہو جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور شہرائے حکبر ہوں جسے میں باطل کے راستوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کو دیکھو ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے اور اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹھے ہوئے ہوتے تھے جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی رخصار اور حشر کی یاد سے اس طرح بیچائن رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گھٹنوں ایسے گٹھے پڑے ہوئے تھے جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں وہ اس طرح کامتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درختھر تھراتے ہیں سزا کے خوف اور سواب کی امید میں امید میں